بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروسیس کی ڈیفرن سٹیٹس پروسیس کی ڈیفرن سٹیٹس یہ آپ لوگوں کے لیے کرنے اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے ٹرمز یوز ہوں گی جو آپ لوگوں کے پی پی ایسی کے ایکزیمز میں پوچھی جا سکتی ہیں جس طرح یہ ایون ایف پی ایسی کے ایکزیمیں بھی آ سکتی ہیں جس طرح شورٹ شیڈیولر لانگ شیڈیولر میڈیم شیڈیولر یا اس کے علاوہ ریم کے بارے میں اور ریڈی کیو کے اندر کیا ہوتا ہے ویڈ بلوک کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سارے چیزیں چھوٹے چھوٹے کانسپٹس ہیں بس لے لیں جلدی سے اتنا مشکل نہیں ہے اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس کو گو تھرہو کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے پروسیس کی ڈیفرن سٹیٹس بتائی گئی ہیں ایک بات تو سمجھ لیں کہ آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر اس کو جب ایگزیکیوشن کے لیے ڈالا جاتا ہے تو وہ پروسیس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے پروسیس وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ریڈی کر لیتے ہیں اب پروسیس جو ہوتا ہے اس کا ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کو سی پی یو ملے وہ رننگ اس کے ساتھ وہ ایگزیکیوٹ کرے اور وہ ٹرمنیٹ کر جائے نہیں تو وہ کہیں سسپینڈڈ رہتے ہیں اور سسپینڈڈڈ پروسیس جو ہے یا تو پھر اس کو سسپینڈڈ مطلب ٹوٹلی ختم کر دیا جاتا ہے بلوک کر دیا جاتا ہے یا پہ یہ ہے کہ اس کو ٹرمنیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ جو پورا پروسیس ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کونسپس ہیں تو ہم لوگ ایدفر اس کو کر لیتے ہیں گو تھروں دیکھیں نیو کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نے یہاں پہ انوک کر دیا ہے اپنا کام کہ جس طرح ہم لوگ انہیں براؤزر کو اوپن کر لیا یا ہم لوگ انہیں کوئی سانگ تھا اس کو پلے کر دیا اب ہم لوگ صرف ایک بٹن نباتے ہیں لیکن پیچھے سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو یہ اب ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیں گے دیکھیں اب آپ نے یہ بات سمجھ نہیں ہے یہ والی چیز ہے نا یہاں پہ یہ ہمارے پاس روم ہے یا سکینڈری سٹوریج ہے سکینڈری سٹوریج اور پرائیمری سٹوریج یہ کونسپ لیتے جائیں ساتھ ساتھ سکینڈری سٹوریج روم پرمنٹ میموری نون والیٹائل میموری سب سے بڑی میموری اور سب سے سالیڈ میموری یہ وہ میموری ہے جس کے اندر سے چیز کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی یہ کہ آپ خود ڈیلیٹ نہ کر دیں اس کے علاوہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی یہ سکینڈری میموری جس کو آپ لوگ روم کہتے ہیں جس کو آپ لوگ سٹوریج کہتے ہیں اپنے موبائل کی سٹوریج کہ آپ کے موبائل کی کتنی سٹوریج ہے وہ سکینری میموری ہے اور دوسری بات ہوتی ہے پرائیمری میموری ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں پرائیمری پرائیمری کا مطلب پرائیمری کبھی exactly پرائیمری کا مطلب ریم ہوتا ہے read only میموری یہ والیٹالی نیچر ہوتی ہے اور یہ سپیڈ بڑھاتی ہے آپ لوگوں کے موبائل کی لیپ ٹاپ کی یا کمپیوٹر کی اور اس کو کہا جاتا ہے میموری اور یہ ہوتی ہے سٹوریج بس یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے سمجھ لیں انسیز کو آسانی ہو جائے گی جب ہم لوگ جی پروسیس کو کرتے ہیں انوک وہ ہوتا ہے سکینری میموری میں اور وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے ریڈی کیو میں بات سمجھ لیں کہ جو ریڈی کیو میں وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس ریم ہوتی ہے ریم وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی ریڈی کیو منٹین ہوتی ہے ریڈی کیو کیا ہے یا ریڈی سٹیٹ کیا ہے ریڈی سٹیٹ ہے جہاں پہ آپ کا پروگرام آپ کا پروگرام نہیں آپ کا پروسیس کیونکہ وہ اب ریڈی کیو میں آگئے وہ پروسیس بن گئے آپ کا پروسیس ریڈی ہو چکا ہے سی پی یو میں جانے کے لئے ٹھیک ہے اب جو کون سی وہ چیز ہے کون سا وہ کرائٹیریا ہے جو پروسیس کو اس ٹیٹ میں سے اٹھا کے اس ٹیٹ میں لے کے آتا ہے اس پروسیس کو کہا جاتا ہے لانگ ٹم شیڈیلر یہاں پہ میں اپر لگ دیتی ہوں جو بھی اب ان میں ٹاپک کور کرتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس وہ یہاں پہ میں لگ دیتی ہوں لانگ ٹرم شیڈیولر ٹھیک ہے جی لانگ ٹرم شیڈیولر کیا ہے جو سکینری میموری سے اٹھا کے ریم میں لے کے آ رہیے کیا پروسیس ٹھیک ہے پی ون پی ٹو پی تھری پی فور جتنی بھی کپیسٹی ہو سکتی ہے ریم کی اتنی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ کا جو پروسیس ہے وہ یہاں پہ آکے ایکٹیو ہو جاتا ہے اب آپ کے پاس کیا کیسز ہیں آپ کے پاس یہی کیسز ہے کہ وہ جو پروسیس آپ کے پاس آئے ہی اس وجہ سے ریم کے پاس کہ بھر مجھے سی پی یو تک جانے تو آئیڈیل کیس یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں پہ آئے یہاں سے پہ وہ رننگ سٹیٹمنٹ جائے اگزیکیوٹ ہو اور ٹرمنیٹ ہو جائے بات جہاں پہ ہو جاتی ہے ختم لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثر کسی پروگرام کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اس کو ویٹ میں جانا پڑتا ہے بلوک میں جانا پڑتا ہے دوبارہ سے وہ ریڈی کیو میں آتا ہے وہ کون سی چیز سے ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن یہاں تک سمجھ لیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے لٹی ایس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی بات سمجھ آگئی کہ کس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے اب ہم لوگ ڈیفرنٹ کیسز سٹڈی کر لیتے ہیں دیکھیں ایک پروسیس آیا ہے یہاں پہ پی ون ٹھیک میں اب جو کیس پڑھ ہی ہوں وہ بتا رہی ہوں آپ کو وہ پری ایمٹیف کیس بتا رہی ہوں پری ایمٹیف کیس وہ کیس ہوتا ہے جس کے اندر پری ایمٹیف کیس وہ کیس ہوتا ہے جس کے اندر پروسیس کو ڈیورنگ ایگزیکیوشن روک دیا جاتا ہے پروسیس کو رننگ سٹیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے جس طرح پی ون ایگزیکیوشن ہو رہا تھا پی ون کو ہم نے یہاں پہ کر دیا سٹاپ اور اس کو ہم نے دوبارہ بھیج دیا ریڈی کیو کے اندر اور ہم نے کہا بھئی تھوڑے دی تم یہاں پہ بیٹھو میں تب تک پی ٹو کو جو ہیں وہ ایگزیکیوشن کر لیتی ہوں کر لیتا ہوں سی پی ایو کہہ رہا ہے جی کر لیتا ہوں پی ٹو کو میں یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہوں آپ جا کے تھوڑی دیر ریڈی کیو میں بیٹھ جائیں تو یہ والی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ پری ایمٹیو کہتے ہیں پری ایمٹیو نون پری ایمٹیو دونوں چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں اس کا کونسٹ میں بہت سارے لیکچرز میں دیت چکی ہوں اس کو دوبارہ دفعہ دیکھ لیں یا ہم اس کا سیپریٹ ایک لیکچر بنا دیتی ہوں نون پری ایمٹیو کونڈیک سورجنگ یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹرم作 ہیں بعرδی یہی کہ پی ایوٹ چلا جاتا ہے واپس ریڈی کیو میں اب یہ والا جو کام کر رہے ہیں یہ کون کام کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے شورٹ ترم شیڈیولر یہ جو کام کر رہے ہیں یہ شورٹ ترم شیڈیولر کہ رہے ہیں اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں یہ겼 جو کون شورٹ ترم شیڈیولر وہ چھوٹا سی کیوں کہ درمیان کون سی شریڈولر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شورٹم شریڈولر يا پریمپ تف آپریشن کو پرفارم کرنے کیلئی کیون سا شریڈولر ہوتا ہے شور شوڈلر ہوتا ہےسکانری مہمری تک اب ہوسکتا ہے رم؛ روم کچھ نہ جوز ہو آپ سے پوچھا جائےjoپ پرائمری مہمری تک لانے کے لئے پروسسس کو کون سا شریڈولر جوز ہوتے تو وہ long term شریڈولر یہ سکینری اور یہ پرائیمری یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے کہ ریڈی کیوں میں کون لے کے آتا ہے پروسس کو تو وہ لانگ ٹرم شیڈیولر لے کے آتا ہے اور پروسس سے سی پی او سے کون لے کے آتا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس شورٹ شیڈیولر لے کے آتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں یہ یہاں پر کر لیں اچھا اب یہ ہے کہ پی ون اگر فائنگ سب ایک تو یہ کیس ہو گیا کہ ہم اس کو واپس پریز دیں گے دوسرا یہ کیس ہو جائے گا کہ کیا پتہ پی ون کہے کہ بھئی کیونکہ میں نے ابھی آپ اسے کہا ہے کہ آپ نے کوئی سانگ پلے کرنا ہے تو سانگ خالی ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بس پڑھا ہوئے سی پی او کے پاس تو وہ پلے ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ جو سٹوریج کی چیز ہوتی وہ سکینری میمری کے اندر ہوتی ہے اور سپیکر ا ایک آوٹپٹ ڈیوائس ہے تو اٹ مینز کہ اس کو باقی ریسورس بھی ضرورت پڑیں گے ادر دین سی پی یو تو وہ پی ون سی پی یو کو بتائے گا کہ بھئی تم مجھے اگزیکیوٹ تو کرو لیکن مجھے اگزیکیوشن کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو میں وہ گانا لے کے آنگا جس کو میں نے پلے کرنا ہے اور میں کروں گا کس پی پلے میں سپیکر کو بھی بتا کے آنگا کہ بھئی میں لے کے آرہا ہوں گا اور میں تمہیں پلے کرنا ہے تو پھر سی پی یو کہے گا کہ بھئی میرے پاس اتنے سیدہ پروسیس پڑے ہیں جس میں میں نے کام کرنا ہے تو تم ایسے کرو تم جاؤ اپنا کام شم کرو تمہیں تب تک میں ویٹ پہ یا بلوگ پہ ڈال دیتا ہوں تم اپنے کام شم کر کے پھر واپس آ جانا میں تمہیں تب اگزیکیوٹ کروں گا تو پی ون یہاں سے اٹھ کے کیا کرتا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پی ون ریزائٹ کر جاتے ہیں اور پی ون یہاں پہ اپنے سارے کام شم کرتا ہے کہ جہاں سے وہ ریسورس پورے کرتا ہے آپ نے اور دوبارہ یہاں سے پی ون اٹھ کے کیا چلا جاتا ہے ریڈی کیو میں چلا جاتے ہیں دوبارہ سے لائن میں لگ جاتا ہے اور پھر وہ اگزیکیوٹ کر گیا اگزیکیوشن کمپلیٹ ہو جائے تو وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا کیس ہو گیا ایک تیسرا کیس ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے گانا بھی پلے کر دیا ساتھ آپ لوگوں نے کیمرے کی بھی دے دی ٹھیک ساتھ آپ لوگوں نے بہت میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت سارے انپ آپ لوگوں نے بہت سارے انپوٹ اوپریشنز دے دی ہے ٹھیک ہے ساتھ آپ نے بہت سارے ایسی بھی چیزیں کر دی جس کی وجہ سے پروسسس کو سکینری میمری میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ سارے کام آپ لوگوں نے اکٹھے پریس کر دی ہے اب کیا ہوگا یہاں سے وہ پروسسس بھیج رہے ہیں پی ون پی ٹو پی تھری سمجھے پی فائف تک پروسسس ہے پی ون آئے گا پی ون سی پی یو سے کہے گا کہ مجھے تو چاہیے ریسورس سپیکر کا تو وہ کہے گا ٹھ پھر مجھے تو کیمرہ چاہیے پہلے میں وہ لے ہوں تو پی ٹو یہاں پہ آ جائے گا پھر پی تھری آئے گا وہ بھی یہاں پہ پی فور آئے گا پھر وہ یہاں پہ ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے پروسسس یہاں پہ آ جائیں تو جب بہت سارے پروسسس یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میمری کم پڑ جاتی ہے کیونکہ ریم ہے ریم بھی تو چھوٹی سی ہوتی ہے بچاری اس کے اندر کتنی سپ تو ریم کے اندر جب میموری کم پڑ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو خالی کر لیں اب کیا کرتے ہیں یہاں سے وہ اس کو خالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے کرو کہ تم لوگ کہیں اور جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ جب تم لوگ کام شم کمپلیٹ ہو جانا پھر تم لوگ واپس آ جانا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے اس کو ایک اور جگہ پر ڈالتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جس کے سٹیٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈالتے ہیں جگہ نہیں ہوتی کوئی اسی لیکن اس کو کہتے ہیں سسپنڈ بلوک سسپنڈ بلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ آنے کے بعد اپنی چیزیں لینے چلے جاتے ہیں سکینری میموری میں آنا ہے سکینری میموری میں چلے جائیں گے کوئی انپوٹ آؤٹوٹ ڈیوائسز کا کام ہے وہ کرنے چلے جائیں گے وہ سارا کام جو ہے نا اس بلوک اندر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے بھی نہیں ہوتے ہیں کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ادھر ہی ہوتے ہیں اس کے اندر یہاں سے کم از کم نکل جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے جب یہ والا کام ہوتا ہے نا یہ والی جو ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں باہر آپ کی یہ والا کام کرتا ہے میڈیم ٹرم میڈیم ٹرم شیڈیولر کرتا ہے ٹھیک ہے میڈیم ٹرم شیڈیولر میں آپ یہ چھوٹا کر کے لکھ دیتی ہوں میڈیم ٹرم شیڈیولر یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں میڈیم ٹرم شیڈیولر ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل چیزیں آگئیں جو امپورٹنٹ ہیں اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹرمز یوز ہوتی ہیں تو اگین یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب ریم کے اندر ویٹ اور بلوک کے کیو کے اندر بہت زیارے پروسیسز ہو جائیں تو ان کے ساتھ کون سے شیڈیولر ڈیل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میڈیم ٹرم شیڈیولر ڈیل کرتے ہیں کیا ڈیل کرتے ہیں اس کو سسپنٹ بلوک میں ڈال دیتے ہیں سسپنٹ بلوک میں ڈالنے کی وجہ سے یہاں پہ ریم خالی ہو جاتی ہے اور ریم تھوڑی سی ہلکی ہو جاتی ہے پھر جب یہ کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ یہاں پہ یہاں سے یہاں پہ پھر ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں اور پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی بس یہ آپ کے لئے تھا اس چیز کے لئے ضروری تھا تو میں نے کروا دیا ہوکے اللہ حافظ